موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ساری دعاوں کے ساتھ دیسی کھانے ایک دفعہ پھر آپ کی حدوت میں حاضر ہے ایک نئی ریسپی لے کر تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور تھنڈے مشروبات وغیرہ استعمال جو ہے بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں تو اگر آپ جو ہے گرمی کے موسم میں کچھ تھنڈا اور میٹھا اور مزیددار پینا چاہتے ہیں تو آج کی ریسپی آپ ہی کے لئے ہے آج کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں املی علو بہارے کا شربت تو چلیے سب سے پہلے آپ کو آج کی ریسپی کے انگریڈنٹس بتا دیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک ٹی سپون کے برابر کالا نمک یعنی کہ پنک سارٹ لے لینا ہے ساتھ میں چینی رکھی ہے اس پر ضرورت استعمال کریں گے اس طرف ہم نے آلو بخارہ رکھا ہے اور ساتھ میں املی رکھی ہے دونوں ہی ایک پاو کے برابر اگر آپ لے لیں گے تو کافی رہے گا اس طرف پانی ہے وہ بھی حسب ضرورت استعمال کریں گے چلیے آج کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے آپ کی سپورٹ ہی سے آگے بڑھتے رہیں گے اور مزید آپ کے لئے ایسی ریسپیز لے کر ہم آتے رہیں گے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ املی جو تھی اس میں ہم نے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اسی طرح سے جو آلو بخارہ ہے اس میں بھی ایک دفعہ پہلے آپ پانی ڈال کے اسے دولیں گے پھر دوبارہ سے آپ اس میں پانی آئٹ کریں گے اور اسے بھی آپ رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے وہ بھی نرم ہو جائے املی اور آلو بخارہ دونوں کو تقریباً آپ نے ایک گھنٹہ کے لئے رکھنا ہے کم از کم آپ نے ایک گھنٹہ کے لئے دونوں میں پانی ڈال کے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے دونوں چیزیں نرم ہو جائیں آلو بخارہ بھی اور املی بھی پھر ان دونوں کے ہم بیج نکال لیں گے تو ایک گھنٹے کے بعد اب ہماری جو ریسپی ہے اس میں سے ہم املی اور آلو بخارے کے بیج نکال لیں گے اس طرح سے آپ اچھی طرح سے جو ہے املی کے جو بیج وغیرہ ہیں ان کو ہاتھ میں لے کے نچوڑ لیجئے اس کے علاوہ بھی جو چھلکا وغیرہ کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ نکل جائے گی تو املی کے بیج نکال لینے کے بعد آپ نے جو ہے آلو بخارہ جہاں اس کے بھی سارے بیج نکال لینے ہے اور پھر بلینڈر میں ڈال کے دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ریڈی کرنا ہے ساری ویڈیو کو شروع سے لے کہنے تک آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ کچھ ہی ریسپی اب اپنے گھر پر بنا سکیں یہاں پہ املی کا جو پانی تھا وہ ہم نے ایڈ کیا ساتھ میں نمک اور چینی یہاں پہ ڈیو ٹوی سپون کے برابر ہم نے چینی ایڈ کی ہے یعنی ون اینڈ ہاف جو ہے ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ چینی ہم نے ایڈ کی ہے اب والگوہر آپ ایڈ کریں گے جس کے آپ نے بیج نکال لیے تھے ساتھ میں تھوڑی سے آپ برف بھی ایڈ کر سکتے ہیں برف اگر آپ بعد میں بھی ڈال لیں گے تو کوئی دکت کی بات نہیں بہت زیادہ جو ہے سپیشل اور خاص ریسپی ہونے والی ہے بلکل اسی طرح سے آپ نے جب اپنے گھر پر ریڈ کرنی ہے ریسپی تو یقین جانئے بڑی ہی مزہدار ریسپی بنے گی آپ کی تو لیجی اچھی طرح سے جو ہے بلند کرنے کے بعد ہماری جو آج کی ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی اس طرح سے فیلٹر کی مدد کے ساتھ آپ نے جو ہے جو مکسچر ریڈی کیا ہے اسے آپ نے فیلٹر کر لینا ہے اور ہمارے پاس جملی اور آل بہرے کا جو ہے وہ جوس بلکل پانی کی شکل میں نیچے نکل آئے گا چمچ وغیرہ یہ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ جو ہے اس طرح سے مکسچر کو ہلاتے جائیے تاکہ نیچے فیلٹر ہوتا جائے تو یہ بڑی ہی آسان ریسپی ہے اور گرمیوں میں جو ہے املی اور آلو بخارے کا جو شربت ہے وہ بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور گرمی کے لیے ویسے بھی بہت اچھی چیزیں مانی جاتی ہے تو ریسپی ہماری یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب گلاس میں تھوڑی سی مزید جو ہے ہم نے برف ڈال لی ہے ساتھ میں پدینے کے کچھ پتے آپ ڈال لیجیے منٹ کا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو ٹھنڈک کا حساس ساتھ میں ملتا جائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بہت آسان ریسپی تھی امری اور آلو بخارے کا شربت امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ٹرائی بھی ضرور کریں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے جو لوگ نئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بیل آئیکن دباتے جائیے تاکہ آئند آنے والی ویڈیو وغیرہ کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو جو ہے وہ مل سکے تو بھی اسے کے ساتھ جو ہے اب ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی